ہلو اسلام علیکم اگر آپ کو پیزا بہت پسند ہے لیکن آپ ڈڑتے ہیں کیا پیزا کھائیں گے تو آپ کو نقصان کرے گا تو آپ ڈڑیے من یہ ہم مونکی دال کا پیزا بنائیں گے یہ بہت ہی انٹریسٹنگ وی میں ہم بنائیں گے ان فیکٹ آج میں آپ کے ساتھ مونکی دال سے دو ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو آپ لاز تک ضرور دیکھئے گا بہت مزے کی ہونے والی ہے اور جو ہے آپ اس کو دیکھنے کے بعد ٹرائی کیے بنا رہ نہیں پائیں گے تو چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا جزا کر لاؤ خیر تو چلی ہمیں بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ہاف کپ جو ہے مونکی دال لی ہے اور اس کو جو ہے ہم آدھے گھنٹے کے لیے اچھی طریقے سے دھول کے سوک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ گرم پانی میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے بھی سوک کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو جب تک کہ ہماری دال سوک ہو رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں پانیر کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے ایک چمچ اوائل ڈالا ہے اور جو ہے ایک چمچ میں اس کے اندر چاٹ مسالہ پاورڈر ڈال رہی ہوں بس اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی ایک چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ جائے گا اور جو ہے ایک چمچ اس کے اندر جو ہے پاہ بھاجی مسالہ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جنگہ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یا کچن کیگ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یا میگی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ڈال لیجئے گا اور ایک چمچ جو ہے میں نے تیکھی والی لال میش ڈال لیا اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے کوارڈنگ ڈال لیں گے ابھی تو تھوڑا ہی جائے گا بس اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مطلب جو بھی چیزیں ہم نے ملائی ہیں اس کو ہم پانی سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن تیل سے کریں گے تو کیا ہے پانیر کے اوپر کوٹنگ اچھے سے ہوتی ہے تو بس پانیر کو چھوٹے چھوٹے کیوب میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں اس مسالے میں اچھی طریقے سے کوٹ کر کے جب تک ہمارا مطلب دال ہماری سوک ہو رہی ہے پھول رہی ہے جب تک پانیر بھی ہمارا میرینیٹ ہو جائے گا تو دیکھئے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا تو میں نے اس کا پانی پورا نکال دیا ہے اب اس کو ہم مکسی کے جار میں ڈال کر کے اس کا اچھا سا ایک بیٹر مدائیں گے تو دیکھئے اس وقت اس میں پانی بہت زیادہ مد ڈالیے گا پانی اس میں زیادہ نہیں پڑتا ہے بہت تھوڑے سے پانی میں ہی یہ مطلب اس کو پیسنا ہے تو ایک بار میں نے بلینڈر چلا لیا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا اس میں تھوڑی سے ادھگ ڈالی ہے اور دو ہری میرچ مطلب تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اس میں میں نے ہری میرچ ڈالی ہے تو بس دیکھئے اس کا کتنا اچھا سا بیٹر تیار ہو گیا میں نے اچھی طریقے سے وہ دونے چیزیں ڈال کے پیس لیا ہے تو اس کو اب ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اس کی کنسسٹینسی بھی آپ چیک کر لیجئے بس اتنی ہی رہنے چاہیے بہت زیادہ گاڑا نہیں رہنا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھئے کیسا ہے تو بس یہ ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے اس کو اور کرسپی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دو تین چمچ آپ بومبے روا یعنی سوژی بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے ڈالا ہے کیونکہ مجھے دو ریسی بھی بنانی ہے اس سے تو میں اس میں تھوڑا سا بومبے روا ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اچھا بومبے روا کو میں نے مطلب بھی گویا وغیرہ نہیں ہے ڈائریک ڈالا ہے تو اس وقت آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ بومبے روا جو ہے ابھی اس کے اندر جانے کے بعد تھوڑا پھولے گا بھی لیکن میری کنسسٹنسی برابر تھی تو میں نے نہیں ڈالا ہے تو دیکھئے دس منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے تو یہ بلکل اچھا سا پیس تیار ہے تو اس کے اندر میں جو ہے ایک چمچ اینو ڈال رہی ہوں اینو ڈالنے سے اس کے اندر تھوڑا سا بھی ببلز آئیں گے اگر آپ کے پاس اینو نہیں ہے تو آپ بیکنگ پودر یا بیکنگ سوڑا دونے میں سے کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں تو دیکھئے یہ کتنا اچھا سا نا ببلز آ رہا ہے یہ تھوڑا سا فلفی ہو رہا ہے تو بس ایسے ہی ہم نے کرنا ہے اس کو اچھا دیان یہ بھی رکھنا ہے کہ اینو ڈالنے کے بعد ہم کو رکھنا نہیں ہے فوراں سے ہم نے نمک ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے فٹا فٹ سے بنا لینا ہے اچھا نمک کے علاوہ آپ دیکھئے اس کے اندر میں نے نلال میرچ حلدی کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں کوئی اور مسالے نہیں جائیں گے تو پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو گریز کر لیا اس کے بعد اس بیٹر کو ڈال کر کے جیسے پیزا بیز بناتے ہیں اس طریقے کا ہم ایک بیز بنا لیں گے تو بیٹر کو بہت کم نہیں ڈالنا ہے مطلب تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ پیزا بیز آپ جانتے ہیں تھوڑا سا موٹا ہی ہوتا ہے تو بس اس طریقے سے ہم نے پھیلا دینا ہے دوسرے کی طرح ہم نے اس کو پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو ڈھک کر کے ہم پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ تو پانچ منٹ ہو گیا تھا دیکھئے ایک سائٹ سے میرا بہت اچھی طریقے سے پک گیا ہے دیکھئے میں دوسری سائٹ سے ہاتھ لگا کے دکھا رہی ہوں بلکل بھی ہاتھ پہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ چاہیں تو اس سائٹ میں بھی آپ پیزا سائٹ وگرہ لگا سکتے ہیں جیدر سے میں نے بھی ہاتھ لگا کے بتایا ہے لیکن میں فلیپ اس لیے کر دیتی ہوں کہ تاکہ مون کی ڈال ہے تو دونوں طریقے سے اچھی طریقے سے پک جائے تو بس تھوڑا سا آئل میں اور ڈال دوں گے تاکہ نیچے کا سائٹ بھی کچھا کچھا نہ رہے تو بس اس کے اوپر ہم میں پیزا سائٹ لگا رہی ہوں آپ کے پاس پیزا سائٹ نہیں ہے تو پاسٹا سائٹ بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی سا بھی کچھاپ ہم یوز کر سکتے ہیں تو بس پیزا سائٹ میں اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں چیز ڈال رہی ہوں اور جو بھی ویجیز ہم ڈالنا چاہے ہیں وہ ہم ڈال سکتے ہیں میں جو اتین طرح کی شملا میں بس اچھی لگتی ہے اس لیے ڈال رہی ہوں کہ یہ مطلب تھوڑا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے پیزا تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے تو بس اس لیے میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی میں نے پیاس ڈال دوں گی اور جو میں نے یہ پنیر کو میرینٹ کر کے رکھاتے ہیں اس پنیر کو ہم اس وقت ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کورن وغیرہ بھی میں نے ڈالایا ہے اس میں تو پنیر آپ ضرور ڈال لیے گا پنیر سے کیا ہے پیزا کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے بہت یمی بنتا ہے واپس سے اوپر سے بھی میں تھوڑی سی چیز ڈال رہی ہوں چیز سے ہم کور کر دیں گے اس کو مطلب تھکی پنیر وغیرہ اچھی طریقے سے اس پہ چیز سے کوٹ ہو جائے تو ڈھک کے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے یا جب تک چیز ہماری ملٹ نہ ہو اچھا اس کو اور ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ چیز کو اسکپ کر دیجئے گا وہاں پہ پانیر کو گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو دیکھئے دونوں سائیڈ سے میرا پیزا بہت اچھی طریقے سے ہو گیا تھا تو اس کے اوپر بس اب میں چلی فلیکس ڈال دوں گی اور جو ہے اوریگینو سے سپرنکل کروں گے آپ یہ چیزیں پہلے بھی ڈھککا لگانے سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت مزے کا بہت کرسپی تیار ہوا تھا تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائے کریے گا یا بچوں کو بھی دیں گے بڑوں کو بھی دیں گے یا آپ خود بھی کھائیں گے تو آپ کو گلٹ بلکل نہیں ہوگا کہ آپ پیزا کھا رہے ہیں کیونکہ پیزا انسان کھانے سے پہلے تو اتنا سوچتا نہیں ہے لیکن کھانے کے بعد ضرور گلٹ محسوس کرتا ہے کہ ارے ہم نے کھا لیا اب ہم ایسے ہو جائیں گے موٹے ہو جائیں گے تو جو بھی ہے تو اس کو کھانے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں سوچنا ہے بلکہ آپ کے من کو خوشی ملے گی تو دیکھیں کتنا مزیقہ لگ رہا ہے تو ہے نا مزیدار سی ریسپی تو ضرور سے ٹرائے کر لیں چلیے دیر نہیں کرتے ہیں اب ہم اپنی دوسری ریسپی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہی جو بیٹٹ تھا جو بچا تھا اسی کے اندر میں نے باریک باریک جو بھی ویجیز آپ چاہیں تو اس میں ڈال دیجئے میں نے وہی تین طرح کی شملہ میرز پیاس کون اور تھوڑے سے دھنیا کے پتے وغیر اس میں کٹ کر کے ڈالے ہیں پیاس بھی کٹ کر کے ڈالی ہے جو بھی ویجیز میرے پاس بچی تھی اسی کو میں نے چھوٹا چھوٹا اور کٹ کر دیا ہے کچھ بھی الگ سے کام نہیں کیا ہے تو بس اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیں گے اس میں اور کوئی بھی مسالہ نہیں جائے گا دیکھیں بس نمک تو پڑے ہی ہوا تھا کچھ بھی نہیں جائے گا پس پین کے اندر اسی پین میں میں نے کیا کیا تھوڑا سا اوائل ڈالا ہے اس کو بریش سے ہم اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیں گے دیکھیں اوائل بھی بس اتنے ہی جانا ہے زیادہ بلکل بھی نہیں جائے گا تو بس ہم اس کو مطلب یہاں پہ بھی دو چمچ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا موٹا ہی ڈالیں گے اس طریقے سے بس ڈالنے کے بعد تھوڑا ہی سا فیلائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم ایک بریڈ رگ دیں گے آپ یہاں پہ براون بریڈ بھی لے سکتے ہیں یا پھر ملٹی گرین جو بریڈ آتی ہے آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اور بھی اگر ہیل دی آپ چاہتے ہیں تو بس اس کے اوپر واپس سے جو بھی بیٹر میرا بچا ہوا وہ سا میں ڈال کر کے بریڈ کو اچھی طریقے سے کور کر دوں گی مطلب بریڈ کا کوئی بھی کونہ دکھے نہیں تو اسی بیٹر سے ہم نے کور کر دینا ہے اور ڈککن ہم لگا دیں گے ایک سائیڈ ہم جو ہے پانچ سے سات منٹ پانچ منٹ کیلئے بس پکائیں گے تو یہ اچھی طریقے سے کرسپ ہو جاتا ہے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا میں اس کو فلپ کر دوں گی تاکہ میرا دوسرے سائیڈ سے بھی بریڈ یہ جو سینڈویچ ہے مطلب یہ مونکی دال کا سینڈویچ یہ اچھی طریقے سے پک جائے تو دیکھیں دوسرے سائیڈ میں بھی میں تھوڑا سا آئیل ڈال دوں گی تاکہ نیچے کا سائیڈ بھی اچھی طریقے سے کوک ہو جائے تو بس اس طرف سے اب میں فلیم کو ہائی کر لیتی ہوں مطلب اب میڈیم وغیرہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فلیم کو ہائی کر کے ہم اس کو ایسا تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے جلدی لیلی سے پکا لیں گے کیونکہ ایک سائیڈ سے تو کرسپ ہو گیا دوسرے سائیڈ سے بھی ہم نے جلدی لی بس بنا لینا ہے تو بہت کوئیک تیار ہوتا ہے یا بچوں کو آپ ٹیفن میں دے سکتے ہیں آفیس لے جا سکتے ہیں اگر آپ خود آفیس جاتے ہیں یا اپنے حزبن کو دے سکتے ہیں مطلب یا شام کی چاہے مطلب کبھی بھی آپ اس کو مارننگ میں بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کی کیا بنائے تو بس اس کو بنائیے کھائیے دیکھیں میں دکھاتی بھی ہوں کتنا مزے کا بنا ہے تو امید ہے کہ ریسپی پسند آئی ہوگی میں کوشش میری یہی رہتی کہ میں آپ کو ایسی ایزی ہیلی ہیلی مزے مزے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرو میں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آپ بھی مجھے اپنے اپنا سپورٹ دیجئے اپنا پیار ایسی برسائی ہے ابھی کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں مجید دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ